بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئر پرسن غزالہ حبیب کی خصوصی شرقت قابض بھارتی فوج کشمیریوں کے جذبہ حریت کو نہیں تباہ سکتی غزالہ حبیب جنیوہ کشمیری بخت نے اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے مقبوضہ جمع کشمیر میں بھارتی فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیوں کے خلاف شدید احتجاج کیا احتجاجی مظاہرے کا احتمام فرنڈز کشمیر انٹرنیشنل اور دیگر تنظیموں کے تعاون سے کیا گیا امریکہ سے فرنڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کی چیئر پرسن غزالہ حبیب اور ہائکہ خان نے خصوصی طور پر شرکت کی اس موقع پر غزالہ حبیب نے بھارتی تشدد کے شکار کشمیریوں اور ان کے اہل خانہ کی حالت زار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہزاروں بے گناہ کشمیریوں بشمول مرد و خواتین کو جیلوں تکتیش اور حراستی مراکز میں تھرڈ ڈگری تارچر کا نشانہ بنایا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت حق خدرادیت کے لیے کشمیریوں کو کچلنا چاہتی ہے مگر اس میں وہ پہلے بھی ناکام ہوئی تھی اور اب بھی ناکام ہوگی کابز بھارتی فوج کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبا نہیں سکتی عالمی برادری بھارتی ظلم و ستم کا نوٹس لے اور اکمام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خدرادیت دیا جائے احتجاجی مظاہرے سے سردار امجد یوسف پرویس احمد شاہ شمیم شال ڈاکٹر ولید رسول اور دیگر نے بھی خطاب کیا دیسی ٹی وی یو ایسے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے ڈی ٹی وی این این اور ہمارا اوٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس جہاں تین ہزار سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے امرا ایار اردو ہندی فلم ہز بین ریلیزد اون ایر جے پلیز چیک لیسٹنگ تھییٹر نیر یوں ملسٹ واش فلم امرا ایار اس علاقے میں لکا گیا کو من چلے گی جا سکتا ہے